بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشد شریف کا قتل اور عمران خان کے حملے کے متعلق ارمی چیف کی تائیناتی دو سے تین دن میں کر دی جائے گی خواجہ آصف کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال بولے وزارت دفاع کو وزیراعظم کا خط مل گیا جی ایچ کیو کو بھی بتا دیا عمران خان نے آرمی چیف کی تائیناتی پر حجان برپا کیا وہ اداروں کو غیر آئین اقدام پر اکسا رہے ہیں تائیناتی کے بعد عمران خان سے بھی دو دو ہاتھ کر لیں گے میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا آرمی چیف کے تقرر پر فوج کی لیڈیوشف کو اعتماد میں لے کر فیصلہ ہوگا وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر قانون نے وزیراعظم سے ملاقات کی عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا ہے فضل الرحمان کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو بولے آمی چیف کی تائیناتی آئین اور میرٹ کے مطابق ہونی چاہیے عمران خان کا لانگ مارچ نہیں جب محمد بن سلمان آ رہے تھے تو سازش کے تحت دھرنے کا اعلان کر دیا گیا یہ سب سازش کے تحت ہو رہا ہے مارچ رواق میں ختم ہو گیا 26 نویمبر کو راولپنڈی میں پر امن احتجاج ہوگا محمود قریشی کی زمان پارک میں اچلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جن کے پاس رہائش کا بندوبست ہے وہ 25 نویمبر کو راولپنڈی پہنچ آئے اسد عمر بولے ملکی تاریخ کا بڑا اجتماع ہوگا کارکن مری روڈ پر جمع ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجفہ کے الویدائی دوروں کا سلسلہ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا پاک بہریہ اور پاک فضائیہ ہیڈکوارٹر کا دورہ آرمی چیف کی نیول چیف اور نیوی کے پرنسپل سٹاف اپسنوں سے ملاقات پاک بہریہ اور پاک فضائیہ کے چاکو چوبندستوں نے سنامی پیش کی سپاہ سالار نے راولپنڈی کور کا بھی دورہ کیا ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کیلئے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر